آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو میں آپ سے تقریل کرنے نہیں آپ سے چند باتیں کرنے ہوں ہمارے بچے ہو یہ دور میں نے بھی ہسٹل لائف گزاری گیارہ سال کے عمر تھی جب میرے والد صاحب نے مجھے لاہور میں سینٹر مارڈل سکول ہوتا تھا وہ بڑا اچھا سکول تھا وہاں داخل کیا تھا تو پہلے تو میں شوک شوک میں چلا گیا اور ہم دو ٹاٹ کے سکول سے ایک دم سینٹر مارڈل سکول میں پہنچ گئے وہ سمجھینہ ہے کہاں آگئے کہاں ہم ٹاٹ میں بیٹھنے والے کہاں ایک دم ایسا سسٹم جیسے یہاں کا ہے تو وہ ہم بڑے پریشان یا اللہ یہ میں کہاں آگیا اور ادھر سے اداسی چڑھے تو دو تین دن کے بعد اداسی شروع ہو گئی اب رضائی میں موں دیکھے رو ہی جائیں رو ہی جائیں رو ہی جائیں یا اللہ اب میں پہلے دن جو کلاس روم میں داخل ہوا وہ سارے شہری لڑکے کہ ہم بالکل نپٹ دہاتی میں کوئی اللہ کوئی اور دہاتی نظر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں یہ تو شہریوں سے میں ویسی ڈر لگتا تھا تو میں نے سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا سکس ڈی میرا سیکشن تھا اور محمد اشرف صاحب وہ میرے کلاس انچارز تھے تو میں داخل ہونے سہما سہما پہلی دفعہ پتلون چڑھائی وہ بھی کئی ادھر سے ڈیلی ادھر سے ڈیلی اور میں نے دیکھا سب کو دیکھا تو سب سے آخر میں ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا ایسے اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب کو ڈرہ ہوا نا میں نے کہا یہ دہاتی ہے میری طرح کوئی فسا ہوا ہے تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا اس دن اس سے دوستی لگی 1964 اور اب 41 سال ہو گئے آج تک اس سے ہماری یاری نبر رہی وہ سرگودے کے میلا فیملی میں سے تھی تو جب میں قریب پہنچا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے نا اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا تو اس کہتے چوہ وہ کہتا توڑی مان اوپر تو چوہ کہتا توڑی بینڈ ہو تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہا ہے نا یہ وہ میرا ہی برادری ہے تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی میں کہا کتھو دائیں اندھر سرگود دے دا میں کہا لے بھی آج تیری میری دوستی میں بھی فس جاں تو بھی فسے آج تو بازا پکٹھے تو بگ ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے 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 پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا لیکن آج تک ہماری دوستی پکی ہے تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن اور وہ ہوسٹل وہ سکول وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہوسٹل میں پہنچا دیا ہو آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی آدھا رہا ہے مجھے اپنے ہوسٹل میں پہنچا دیا ہو